السلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹس کلاس ایٹ کی جنرل سائنس میں آج ہم یونٹ فائف کیمیکل ریاکشن کا لاس ٹاپک انرجی چینجز ان کیمیکل ریاکشن پڑھیں گے سٹوڈنٹس اس چپٹر میں ہم نے کیمیکل ریاکشن کے بارے میں پڑھا کیمیکل ایکویشن کے بارے میں پڑھا کیمیکل ریاکشن کو کس طرح سے بیلنس کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا کیلہ آف کنزرویشن آف ماس کیا ہے آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ کیمیکل ریاکشن میں کے دوران کیا کیا انرجی چینجز آتی ہیں کیمیکل ریاکشن کے دوران یا تو ہیٹ ایبزورب ہوتی ہے اور یا ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اس انرجی چینجز کی بیس پہ کیمیکل ریاکشن کو ٹو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے انڈو ترمک ریاکشن اور سیکنڈ ہے ایکزو ترمک ریاکشن انڈو ترمک ریاکشن کیا ہوتے ہیں student endo کا جو word ہے وہ گریگ word ہے جس کا مطلب ہے inside term کا مطلب ہوتا ہے heat یعنی کہ inside heat those reactions in which heat is absorbed from the surrounding ایسے chemical reaction جس میں surrounding سے heat absorb کی جائے ان کو کہا جاتا ہے endothermic reaction جس طرح ہے کہ اگر ہم example لیں melting of ice تو ice کو melt کرنے کے لیے heat require ہوتی ہے یہ اپنے surrounding سے heat absorb کرتی ہے تو ایسے reaction کو جس میں کوئی بھی substance اپنے surrounding سے heat absorb کرے ایسے reaction کو کہا جاتا ہے endothermic reaction چونکہ endothermic reaction میں reactant substances کیا کرتے ہیں اپنے surrounding سے heat absorb کرتے ہیں تو اس کے result میں جو surrounding کا temperature ہوتا ہے وہ decrease ہو جاتا ہے جتنے بھی ہمارے پاس decomposition reaction ہے وہ ہمارے پاس endothermic reaction ہے endothermic reaction ہمارے پاس وہ reaction ہوتے ہیں جن کو initiate کرنے کے لیے جن کو start کرنے کے لیے carry کرنے کے لیے ہمیں heat require ہوتی ہے تو decomposition reaction میں کیا ہوتا ہے ہم ایک substance کو decompose کر کے اس سے دو یا دو سے زیادہ product بناتے ہیں تو کسی بھی substance کو decompose کرنے کے لیے ہمیں heat require ہوتی ہے تو جو decomposition reaction ہوتے ہیں وہ endothermic reaction ہوتے ہیں جس طرح ہے کہ ہمارے پاس example ہے potassium chloride جب اس کو heat کیا جاتا ہے تو یہ decompose ہو کے hydrogen chloride اور oxygen gas پروائیڈ کرتی ہے اسی طرح جب calcium carbonate کو nine stone کو heat کیا جاتا ہے تو یہ calcium oxide اور carbon dioxide gas دیتی ہے یہ تھے ہمارے پاس example of endothermic reaction اس کے لیے جو more general example ہے ہمارے پاس frying an egg ایک کو fry کرنے بھی کیا ہے اس کو heat require ہوتی ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک endothermic reaction ہے جو evaporation ہوتی ہے evaporation میں کیا ہوتا ہے کہ جو water ہے جب اس کو heat provide کی جاتی ہے تو وہ vapors میں convert ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ ایک state سے دوسری state میں convert ہو جاتی ہے تو evaporation میں ہمارے پاس endothermic phenomena ہے اس کے ساتھ ساتھ جو photosynthesis کا process ہے photosynthesis کونسا process ہے photosynthesis ایک ایسا process ہے جس میں plants جو ہے green plants جو ہے sun کی presence میں carbon dioxide اور water جب میں لیے heat provide کرتی ہیں تو اگر carbon dioxide اور water لیکن اگر sun نہیں ہے تو photosynthesis کا process نہیں ہوگا اسی لئے photosynthesis کا process ہے وہ صرف دن کے وقت ہوتا ہے day time ہوتا ہے night time نہیں ہوتا کیونکہ day میں جو ہے وہ sun ہوتا ہے تو sun جو ہے وہ اس کو heat provide کرتے ہیں جس سے photosynthesis کا process ہوتا ہے تو endothermic reaction وہ reaction ہوتے ہیں جو کے heat absorb کرتے ہیں اب آتے ہیں exothermic reaction کی طرف جو exothermic reaction ہے these are opposite to endothermic reaction exo is the great word which means outside and thumbs mean heat یعنی کہ those chemical reaction in which heat is released into the surrounding ایسے chemical reaction جس میں heat جو ہے surrounding میں increase release کی جائے ان کو کہا جائے گا exothermic reaction چونکہ exothermic reaction میں heat جو ہے وہ release کی جارہی ہے تو اس میں surrounding کا temperature کیا ہوگا surrounding کا temperature جو ہوگا وہ increase ہو جائے گا exothermic reaction ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں ہمارے ڈیلی لائف میں جس طرح کے burning of coal and natural gas جو ہیں جب ہم کوئلے کو جلاتے ہیں یا natural gas کو sweet gas کو جو گرہ میں ہوئے اس کو جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ heat بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس heat کو different purposes کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ burning of natural gas جو heat release ہوتے اس کو for the cooking purpose استعمال کیا جاتا ہے مارے پاس natural gas جب اس کو oxygen کی مدد پریزنس میں جلائے جاتا ہے تو یہ carbon dioxide water اور heat دیتا ہے heat جو ہے اس کو for the cooking purpose استعمال کیا جاتا ہے exothermic reaction کے ہمارے ڈیلی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ exothermic reaction کی وجہ سے ہی sun میں sun سے heat آتی ہے جس کی وجہ سے life possible ہے یعنی کہ sun میں different exothermic reaction ہوتے ہیں due to which heat is released and as a result of which life is possible on the earth the heat release during respiration not only keeps us warm but also provide energy for our normal family اس کے ساتھ ساتھ respiration کا process ہوتا ہے ہمارے body میں oxidation reduction processes ہوتے ہیں جس around heat release ہوتی ہے اب وہ heat کیا کرتی ہے ایک تو ہمارے body کو warm رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی heat جو ہے energy provide کرتی ہے to perform different function یعنی کہ ہمارے body میں different function perform کرنے کے لئے ہمیں heat require ہوتی ہے وہ heat کہا سے آتی ہے وہ heat ہوتی میں different exothermic reaction سے آتی ہے جیسے کہ respiration سے آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو heat ہے وہ ہمارے پاس release ہوتی ہے from the combustion of foot charcoal and natural gas it is used for as an enjoyment to warm for the warm یعنی کہ خود کو گرم کرنے کے لئے سردی ہم کیا کرتے ہیں ہم natural gas یا پھر لکڑی وغیرہ کو جلاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ہیٹ دیتے ہیں جس ہم خود کو گرم کر سکتے ہیں heat release by burning جس ہیٹ گرم گرم جس فیکٹر ہوتی ہیں ہم جس different instruments ہوتے ہیں ان کو different function perform کرنے کے لئے heat require ہوتی ہے تو ہیٹ کہاں زیادی ہے یہ heat ڈیفرن exothermic correction سے آتی ہے تو سلوٹ آج ہمارا unit 5 بھی complete ہوا کل کے لکچر میں منشا کروائے گئے ہیں وہ آپ اپنے copy میں کر کے school checking کے لئے بجوا دیں شکریہ